جسٹس مزر اقبال سندھو کی سربراہی میں دو رکنی بینچ کا ذاتی حیثیت میں پیش ہونے کا حکم ملک شرف ہمارے ساتھ موجود ہے جسٹس مزر اقبال سندھو نے منشیات کے مقدمات میں ملوث مرزموں کی درخواست مانتوں پر آئی جی مشتاقم صفیرہ کو اقتالی ذات کی سیئیت میں پیش ہونے کا حکم دیا ہے جسٹس مزر اقبال سندھو کی سربراہی میں دو رکنی بینچ کے ربو جوید افضل سابدین سمیتر دیگر مرزمان کی درخواست مانتوں پر سمات ہوئی جس میں مرزمان کے وکیر کا موقف تھا کہ وہ عرصہ دراج سے جیل میں ہیں اور ان سے جو برامد والی منشیات ہے اس کو فرانز کے سینس لبارٹی سے تیار کے بعد اس کی رپورٹس نہ نکی بنا پر ان کی پیل پرسے زمانتیں نہیں ہو رہی انہوں نے عدالت سے ازدا کی کہ وہ عرصہ دراج سے جیل میں ہیں اور ان کی درخواست مانت منظور کی جائے جس پر عدالت نے بروقت فرانز کے سینس لبارٹی میں جو منشیات برامد والی نمولے ہیں وہ بروقت نام جو آنے اور رپورٹ جو ہیں وہ عدالتوں میں مصول نہ ہونے پر برامی کا ازار کرتے ہوئے کال آئی جی پولیس مجھتا کا مصفیرہ کو حکم دیا ہے کہ وہ اس حوالے سے ذاتی حصیت میں عدالت میں پیش ہوں اور اس حوالے سے عدالت کو اگاہ کریں کہ انہوں نے فرانز کے سینس لبارٹی میں منشیات کے نمولے جات بجوانے اور وہاں سے مصولی کے لیے کیا طریقہ کاریخ کیا ہوا ہے عدالت کا کہنا تھا کہ بروقت انصاف کی فرامی کے لیے ضروری ہے کہ جو فرانز کے سینس لبارٹی ہے وہاں کے منشیات کے نمولے جات کے بروقت رپورٹ جو ہیں وہ عدالتوں میں محصول ہوں تاکہ ان کو دیکھتے ہوئے عدالتیں منشیات میں مقدمات میں ملوث ملزمان کے سکر کر سکیں بہت شکریہ ملکہ شرف آپ کا